موسم چینج ہوتا ہے تو اس سمعے لوگوں کو انفیکشن ہوتے ہیں تو اس کنڈیشن میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو سلائٹلی فیور رہتا ہے ناک سے پانی بہتا ہے یا نیزل کنجیسن مطلب ناک بند ہو جاتی ہے آنکھوں سے پانی بھی نکلتا ہے سلائٹلی خانسی بھی آتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں جو سب سے اچھی میڈیسین ہوتی جو سب سے زیادہ افیکٹیو میڈیسین ہوتی ہیں اور جو سب سے زیادہ چلتی ہیں تو وہ میڈیسین ہے پہلی میڈیسین ہے سومو کولڈ سومو کولڈ کا یوز بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور سومو کولڈ بہت زیادہ مارکٹ میں چلتی بھی ہے بہت ہی اچھی میڈیسین ہے بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے اگلی میڈیسین سالون کولڈ سالون کولڈ بھی بہت زیادہ چلتی ہے اس میڈیسین کا بھی یوز کومن کولڈ میں کولڈ این فلو میں کیا جاتا ہے بہت ہی اچھی میڈیسین ہے اور آپ سالوین کولڈ بھی لے سکتے ہیں اگلی میڈیسین ہے سیناریسٹ سیناریسٹ کا بھی یوز بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور سیناریسٹ کا یوز آپ کومن کولڈ میں کولڈین فلو یا آپ کو بکھار ہو رہا ہے یا موسمی اگر آپ کو سردی شکھام بکھار خانسی کی پرابلم ہو رہی تو آپ سیناریسٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد اگلی میڈیسین ہے سودین کولڈ سودین کولڈ کا بھی بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور یہ میڈیسین بھی بہت ہی اچھی میڈیسین ہے آپ سودین کولڈ بھی لے سکتے ہیں اگلی میڈیسین ہے چیسٹین کولڈ چیسٹین کولڈ کا بھی بہت زیادہ یوز مارکٹ میں ہوتا ہے بہت اچھی میڈیسین ہے اور ہر جگہ آپ کو ایبلیول بھی ہو جائے گی اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم آ رہی ہے تو آپ چیسٹین کولڈ بھی لے سکتے ہیں اگلی سب سے اچھی میڈیسین ہے اس کا نام ہے ہیٹرک تھری ہیٹرک تھری کا بھی بہت ہی اچھی میڈیسین ہے جو کومن کولڈ میں سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہے اگر آپ کو ہیٹرک تھری اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ ہیٹرک تھری بھی لے سکتے ہیں اگلی میڈیسین ہے ڈیکول ٹوٹل ڈیکول ٹوٹل کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ ان کا تو ایڈ بھی ٹی ویز وغیرہ میں دیتا ہے تو آپ ڈیکول ٹوٹل بھی لے سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی اچھی میڈیسین ہے کومن کولڈ کے لیے تو آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی میڈیسین کروسین کولڈ اینڈ فلو کروسین کولڈ اینڈ فلو کو بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کیونکہ اس کا بھی یوز بہت زیادہ ہوتا ہے ٹی ویز میں ٹی وی وغیرہ میں اس کا بھی ایڈ بہت زیادہ آتا ہے تو آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی اچھی میڈیسین ہے کولڈ اینڈ فلو کیلئے تو اس طریقے سے اگر آپ کو کولڈ اینڈ فلو کی پرابلم ہوتی ہے اگر آپ کو سیزنلی سردی جکھام بکھار اگر ہو رہا ہے تو آپ اسے لے سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں اگر ان کے ڈوز کی تو ڈوز ان کا یہ ہے کہ آپ انہیں دن میں دو سے تین بار لے سکتے ہیں اور کم سے کم ان کو تھری ڈیز تک آپ کو لینا چاہیے تاکہ جڑ سے سردی جکھام جو بکھار ہے جو انفیکشن ہے وہ ختم ہو سکے تو آپ کو پراپر تھری ڈیز تک ان کو لینا چاہیے اب اس سے ریلیٹڈ اگر کولڈ اینڈ فلو ہے یا سامانے سردی جکھام بکھار سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی جانگاری چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ایسے ہی آگے آپ کو میڈیل ویڈیوز ملتی رہے ہیں اس کے لئے اس چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے سیئر کریے اور سبسکرائب جرور کریے کیونکہ آپ کے سبسکرپسن سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے اہم تاکہ اور بھی اچھی ویڈیوز مناجد سکے تو پلیز اس کو سبسکرائب جرور کریے تینکیو